اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل احرامی جنو کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آنے والی قصہیں کیسی ہوں گی اور اس ڈرامی قائم کیسے ہو سکتا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شانی جو سجیلہ سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا کہ شانزے کی ایک دفعہ کہنے سے کہ تم سجیلہ سے شادی کر لو فوراں مان گیا اس نے تو رات پتہ نہیں کیسے گزاری صبح ہوتے ہی سجیلہ کی گھر پہنچ گیا کہ شانزے مان گئی ہے ہماری شادی کے لیے یہ سن کر تو سجیلہ خوشی سے پاگل ہو گئی سجیلہ کی ماں نہیں مان رہی اور سجیلہ کو بھی سمجھائے گی کہ شانی نے پیچھا چھوڑ دو شانی سے تمہیں کیا ملی گا شانزے کا گھر تباہ کر کے تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی شانی دو اور تمہیں بٹا شخص تمہیں کیسے خوش رکھ پائے گا لیکن شانی کا پیار نہیں شانی سے جڑا ایشو ارام اور طولت سجیلہ کو چاہیے سجیلہ شانی کے سامنے بڑے پیار کے دعوے کرتی ہے کہ تمہارے پیار کی وجہ سے میں امی کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو دی ہوں اصل میں ان پیار کے دعوے کے گوباروں سے جلد ہی ہوا نکلنے والی ہے کہانے میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب شانی کی ماں شانی سے کہے دی کہ سجیلہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہے دی تم اس کو کسی اور چھوٹے موٹے گھر یا پھر فلیٹ میں رکھو گے کیونکہ شانی کی ماں سجیلہ کی فطرت سے اچھے طرح واقف ہے اس کو پتا ہے کہ سجیلہ کے شانی سے شادی کے بیچھے کیا مقصد ہے تو جب شانی کی ماں شانی کو ایسا کرنے کے لیے کہے گی تو شانی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اور وہ فوراں مان جائے گا اور اس کو لگتا ہے کہ سجیلہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم دونوں بس ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے ہیں گھر چھوٹا ہو یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ سن کر تو سجیلہ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے وہ تو پاگل ہو جائے گی جس گھر میں مالکن بن کر راشت کرنے کے اس نے سپنے دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو جائیں گے جب سجیلہ کو شانی دوسرے گھر میں لے کے جائے گا تو سجیلہ کا موں بنا ہوگا اور وہ شانی سے کہے گی تم مجھے ادھر کیوں لے کے آئے ہو ہم اس گھر میں دیوں نہیں گئے جس گھر کے تم مالک ہو اور تمہاری بیوی ہونے کی حسیت سے اب میں بھی اس گھر کی مالکن ہوں تب شانی کہے گا کہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک ہو جائیں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور میں تمہارے گھر سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہو یا وہ تب سجیلہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہے گی تب شانی کہے گا دیکھو سجیلہ ہم نے اپنی مرضی کر کے شادی تو کر لی ہے لیکن امی نہیں چاہتی تم اور شان سے ایک گھر میں رہو تو تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا یہ ہی بہتر ہوگا تب سجیلہ کہے گی شانی تم کب سے دوسروں کا سوچنے لگ گئے وہ گھر تمہارا ہے تمہارے نام پر ہے تم جو چاہے کر سکتے ہو اگر ان کو زیادہ مسئلہ ہے میرے ساتھ رہنے سے تو وہ اس گھر سے چلے جائیں میں تو اسی گھر میں جا کر رہوں گی شانی سجیلہ کو بہت سمجھاتا ہے لیکن سجیلہ یہ شرط رکھ دیتی ہے کہ اگر تم میرا پیار پانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے اس گھر میں لے کر جانا ہوگا وہاں ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے ہو سکتا ہے شان سے اس بات پر بھی مان جائے کہ ٹھیک ہے شانی تم اور سجیلہ اس گھر میں آت کر رہ لو ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں تب شانی شان سے اور اپنے گھر والوں کے لیے پہلی دفعہ سجیلہ کے سامنے سٹینڈ لے گا کہ بہت ہو گیا اب میں تمہاری ہر نجائز فاہش نہیں پوری کروں گا شانی گھسے میں آت کر کہتا ہے کہ سجیلہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی تھی یا اس گھر سے یہ بات سن کر تو سجیلہ آگ بھلولا ہو جاتی ہے ایک جھوٹا انسان ویسے بھی شور زیادہ مچاتا ہے وہ شانی کو کھل کر اپنے ارادے بھی تو نہیں بتا سکتی کہ میرا مقصد عیش و رام کی زندگی تھا وہ پھر تمہارے ساتھ ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ وہ شانی پر بہت چلائے گی کہ کہ تم نے اس طرح کی زندگی دینے کے لیے مجھ سے شادی تھی جو میں ڈیزرف ہی نہیں کرتی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہاں گیا میرے لیے تمہارا پیار اب شانی کو سجیلہ کے اصل چہرہ نظر آنا شروع ہوگا جو اس کے گھر والے دکھاتے تھے تو شانی کو غصہ آتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے گھر والے مطلبی ہیں اور اپنے مطلب کے لیے میری شادی شانزے سے کروانا چاہتے ہیں اب شانی کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے سچی محبت تو شانزے مجھ سے کرتی ہے اس نے تو میری خوشی کے لیے میری ہر خواہش پوری کی ہر جائز اور نجائز بات مانی اس کے لیے تو صرف میری خوشی اور اہمیت رکھتی تھی لیکن سجیلہ کے سامنے تو میری محبت کی کوئی قدر ہی نہیں سجیلہ کو تو صرف اپنا پڑا ہوتا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے کہ اس بات پر میں خوش ہوتا ہوں کچھ پتا ہی نہیں یہ چیزیں اس کو سجیلہ سے دور کرتی جائیں گے اور شانسے کے قریب آنا شروع ہو جائے گا وہ سجیلہ اور شانسے کا کمپیریزن کرنا شروع کرتے گا تو اس کو ریالائز ہوگا کہ شانسے نے اس سے کتنا پیار کیا ہے اور وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کی کتنی قدر کرتی ہے ایک وہ ہے جس نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی وہ سجیلہ کے پاس ہو کر بھی شانسے کے بارے میں سوچے گا جس پر سجیلہ اس کو بات بات پتانے دے گی جس سے شانی سجیلہ سے بیظہار ہو جائے گا دن بہ دن شانی اور سجیلہ کے رشتے میں کشیدگی بڑھتی جاتی ہے سجیلہ بہت زیادہ روتی ہے پشتاتی ہے کہ آخر اس نے شانی سے شادی کیوں کی وہ سجیلہ کے دن بہ دن بگڑتے روئیے اور سیلفشنیس کی وجہ سے کافی چینج ہو جاتا ہے تو سجیلہ شانی سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو اپنے گھر والوں اور شانسے کو اس گھر سے نکالو اور مجھے لے کر جاؤ میری اس دن انہوں نے بہت انسلٹ کی جب میں اس گھر میں گئی تھی اب مجھے اس گھر میں ہی جا کر رہنا ہے اگر مجھے لے کر جا سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ مجھے تم سے طلاق چاہیے یا پھر میں خود ہی خلا لے لوں گی تب اس کے لالچ اور چال بازیوں کا انڈ ہو جائے گا اور شانی کہے گا کہ تمہیں خلا لینے کی ضرورت نہیں میں تمہیں خود طلاق دیتا ہوں اس طرح لالچ اور سیلفشنیس سے بنا رشتہ خاتمے کو پہنچ جاتا ہے سجیلہ روتی دوتی اپنی مات کے پاس سلی جاتی ہے اور شانی کو آہت کر شانسے کی محبت کی قدر ہو جاتی ہے اور وہ دونوں نئے سیدے سے سب کچھ بھول کر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں